تو خستاؤ کارم شفاعت یا رسول اللہ تیری امداد نبیانو صدیقہ وعصہ ولیانو بوہتِ آن قلیانو شفاعت یا رسول اللہ عرب را بادشاہ ہے تو اجمرا دستگاہ ہے تو دو عالم راہ بنائے تو شفاعت یا رسول اللہ ہزاروں لوگ جاتے ہیں بلاوہ جن کو آتا ہے ہمیں بھی ایسے لوگوں میں بلالو یا رسول اللہ شہابِ قص نوازیکن طبیبہ چارہ سازیکن دوائے دردِ اسی آنم شفاعت یا رسول اللہ شاہ غلامِ مغیدین قصوری جانی اسیر جہلِ نادانی مدام اندر بشے مانی شفاعت یا رسول اللہ قصوری راہ دوریکن دوائے دردِ دوریکن دلم تاریخِ نوریکن شفاعت یا رسول اللہ دروشی باغازِ بلندر السلام علیکہ سیدی رسول اللہ سلام علیکہ سیدی رسول اللہ سلام علیکہ سیدی رسول اللہ 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 سلام علیکہ سیدی رسول اللہ اللہ سلام علیکہ سیدی رسول اللہ اللہ وسلم سلام علیکہ سیدی رسول اللہ تعالیٰ سب کا سب جو دے اپنا اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے تمام یارانے دریقت بڑا سونہ حضرت مولا علی پاک با ذکر خیر ہوئے حضرت مولا مشکل کشاہ حیدر کرگار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نشانِ اکدس اے ہے کہ حضور حضرت ساتھ بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے کہ میں ایک دن حضور نوں اکدس اے ہوں یا سنیا حضرت مولا مشکل کشاہ حضور فرما رہے نے کہ علی تو میرے واسطے انج ہے جو میں موسیٰ واسطے حارون تو میرے واسطے انج ہے جو میں موسیٰ واسطے حارون پر میرے تو بعد نبی کو ہی نہیں ہونا پر تیری شان بڑی ہے تو میرے واسطے انج ہے جو میں موسیٰ واسطے حارون تو انو سب نو پتا ہونا چاہیے دے حضرت حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھائی آن اور بڑے ہی گیرے بھائی آن دل دے بھائی آن آج دے بھائی نہیں آن جو میں آج ہندے میں بھائی کے دلوں کو شور تکو تو کو شور آپ دل دے بھائی آن حضور فرمایا کی ان جے تو میرے واسطے جو میں موسیٰ واسطے حارون حضرت مولا مشکل کو شاہدی اے شاہ نے ان میں تو انو ایک عقیدے دی گل کرن گیاں حضور دی زہری زندگی اگر بار بکھنی ہوئے دے تسی آپا سب حضور دے صحابہ کرام دے نال رجوع کرنے آن کہ حضور دی جڑی بار دی زندگی اگر بار دی او سانو صحابہ کرام تو بات کے چنگی اور کوئی نہیں دا سکدا جدو اسی حضور دے گھر گھر انور دے وچ اندر جا کے اس دا موینہ کرنے آن کہ حضور دی اندر والی زندگی سانو بہتر کون دا سکدا ہے تے اس ساڑھے نظر دے وچ حضور دی ازواج متحرات آنیا نے حضور دی ازواج متحرات آنیا نے کہ اندر آلی زندگی جڑی ہے او حضور دی ازواج متحرات تو بہتر سانو کوئی نہیں دا سکدا کیونکہ او گھر والے نے ایدار والے نے ہن حکر اہلِ بیعت آ جاتی ہے اہلِ بیعت او گھرے جڑا حضور دی اندر دی گا تو انو دسے گا تے بار دی گا تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ زندہ با زندہ با زندہ با حضور اندر اینڈ کے حسنین کریمین حضور دی گوٹی دے وچنڈ اگر حضور مسجد نبوی دے وچنڈ کے حسنین کریمین پھر بھی حضور دی گوٹی دے چنڈ حضور دی اہلِ بیعت او گھرے جڑا تو انو بار دی گل دسے گا تے اندر دی گل دسے گا سبحان اللہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا بیلیو حضور دی اہلِ بیعت دی شان اسی سنیاں اسی سنیاں حضور دی گھر والے آنو بھی مننا ہے تے دار والے آنو بھی مننا ہے سنیاں آپا سنیاں میں تو انو ہور شورٹ فارم میں دس دا جاماں کی آپا سونے دی جس خجور دے تنے دے نال سونے ٹیک لاوے او سنو بھی خجور دا درخت اسی نہیں کہنے دے خجور دا درخت شریف بان جاندے ہو ساڑے واسطے ہو مبارک بان جاندے ہو اسی او سدا بھی حیاء کرنے ہیں جیڑی نسبت جیڑی بندے جس چیز دی نسبت رسول اللہ نہ لو جاوے اسی او س چیز دی نسبت نوں بڑا ہی قریب توں اپنی جانو مال ود کی اس کو سمجھنے ہیں بیلیو اپاو خجور دے تنے نوں اسی بڑی عزت دینے ہیں کہ جنہ نے حضور ٹیک لا کے خطبہ دینے ہیں دے حضور دی اہلے بیت جنہیں حضور دے گھونے ہیں اور حضور دے صحابہ او ان کے جنہ نے حضور دے صحابہ نے حضور نوں زہری حالت دے مچ مکھیا ہوئے ہیں بیلیو اسی سنیاں اسی گھر والے اندھا بھی عدب کرنے ہیں کہ دار والے اندھا بھی عدب کرنے ہیں اسی منکر نہیں اسی انہا لوگاں مرگے نہیں جنہیں حضور دی اہلے بیت نوں پیار کرن حضور دے صحابہ نال نا محبت کرن اسی اوس دینے محمد دے قائل آئیں جیڑے حضور دی اہلے بیت نوں پیار کرنے ہیں حضور دے صحابہ نوں پیار کرنے ہیں حضور دی ازواج متحرات نوں پیار کرنے ہیں حضرت مولا علی پاک مشکل کشاہ دے بیٹے حسنین کریمین کھیڈ رہنے ہیں اے واقعہ تو سب تو سنے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو بھی آپ دین آل کھیڈ رہنے ہیں کوئی ایسا موقع آ گیا اسی اوس عمر نو مننے ہیں اسی اوس عمر نو مننے ہیں جس اے آکھے آ کہ آپ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر دے سب زادے حسنین کریمین کھیڈ رہنے ہیں کھیڈ دے کھیڈ دے حسنین کریمینین آکھے آ اوئے غلام دے ابوترا اوئے غلام دے ابوترا اوہ دوڑ دے حضرت عمر فاروق دے کول گئے تے کہنے لگے کہ حضور ابو جی میں وقت دے خلیفہ دے بیٹا آتے انہاں میں مہنو کیا ہے کہ وہ غلام دے ابوترا آپ نے فرمایا چھتی کار کلم دے پینسل دے کاغذ لے کے جا کے انہاں کرو لکھوا کے لیا کہ عمر اونا دا غلام ہے اسی اوس عمر نو مننے ہیں حق چار یاد حق چار یاد حق چار یاد اسی اوس صدیق نو مننے ہیں جدو حضور نے حسنین کریمین نو موڑے ہیں تے بھایا ہویا ہے تے آپ مدینے دیاں گلیاں میں چو جا رہنے تے جاندے جاندے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگو آگئے آپ فرمان لگے کہ واہ حسنین کریمین توڑی سواری کے بھی سوڑی حضرت نبی پاک سرکار فرمایا کہ ابو بکر اے نا بے کہ سواری کی بھی سوڑی ہے بے تا صحیح سوار کی تے سوڑی ہے مولا علی پاک دے خونہ مولا علی پاک دے خونہ خون قدیوی تسی میں نو گلدہ سو کہ جدو تواڑے بابے دا ذکر ہو رہا ہوئے تے تسی تھندے ہو یا نہیں تھندے ہو تے صادات واسطے بھی اے اندھی گالے کہ جدو بابے دا ذکر ہو رہا ہوئے تے سید تھندہ ہے اگر سید تے ماتھے تے وٹ آجاوے تے وہ سید ہی نہیں وہاں تے خون دے بیٹھ کوئی ہور خون شامل ہے اگر اندھے ماتھے تے وٹ نہ آوے تے سمجھ لے آئے کہ اے حسنی حسین ہی سید ہاں آئے 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 سید اوئی ہندہ ہے جد آپھے بابے Aquígadah ذکر سن کے تھے جھوم اٹھے آئے 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 پسے چیز دی کمی نہ مساست وای ہم انسد سنیاں سباہان اللہ حجیس ماشرے کے تیس ہی چل رہے ہیں دی اے معاشرہ بہت خراب ہے پر ایتھو اے کمیز ابو جیان دے اندیان کی اگمان اللہ معاشرہ انجے اسی معاشرے دیوچ انجان جی میں کمیز ہوندی ہے اور کمیز دے چاروں لڑ ہوندے ہیں تے ایس معاشرے دیوچ چلن واسطے کمیز دے چاروں لڑا نو سمال کے لے گے ٹڑنا پیندہ ہے کہ قدی اس دے ہوتے کوئی چیز آڑ نہ جاوے ابو جی فرمان دے انہیں آئے کہ سانوہ اللہ حضور دے غلامی اچھ رکھے اور غلامی رچ مارے بات کے اور کوئی گل نہیں ہے کل چند تیرہ شریف سیت نال حضرت خاجہ غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا فتح مناظرہ دا دن منایا گیا اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس کروائی گئی حضرت خاجہ دائمل حضوری قصوری رحمت اللہ علیہ دا درباشی جیڑے بیلی سن انہوں نے دیکھے آکے ماشاءاللہ پورا خاجہ صاحب دردہ دربار سی او تاجدار ختم نبوت زندہ بات نارے مجھ گون لے ساٹھا اے دین ساٹھا اے ایمان کہ رسول اللہ کی بات کوئی نبی نہیں آمنہ بے شرد بے شرد بے شرد اور نہ کدھی کوئی آوے گا آج میرا ایک گل کرن دا دے آج میر فل دے وچھو تسی ایک میسج لے کے جا منہیں کادیانی جیڑے نے وہ کلمہ بھی اپنا ہی پڑھ دے ہیں نماز بھی وہ اپنے ورگی پڑھ دے ہیں ازان بھی اپنے ورگی دن دے ہیں سب کچھ وہ اپنا ورگا کر دے ہیں پر وہ رسول اللہ نو ہکے کہ رسول اللہ نو آخری نبی نہیں مندے بیلیو حضور نے فرمایا کہ میں نبوت محل دے تعمیر دے وچھو آخری او اٹھ سان جیڑی آ کے لگ گئی میرے تو بعد کوئی نبی آمنہ نہیں دنا رب نے پڑھ آمنہ ہے آج تو بعد تسی اے میرے ملوم میسج آج لے کے جانے ہیں بڑے پیارے خطیب صاحب اللہ نو سلامت رکھے بڑے پیارے پر شبو کیتی اور بڑی مٹھی مٹھی اسی سارے آج تو آڈے تو بات آگا مڈے ہیں کہ کادیانی جتھے بھی تو آڈا چاہے بیلیوی ہوئے ان دنال بھی بائیکارٹ کرو انہ تیری چنازے پڑھنا بند کرو اس کی انہ دنال کوئی تعلق نہ رکھو ان جیڑا آپ پٹا پائے رسول اللہ لگا دے سا بیلیوگ پٹے والا جیڑا ہے وہ فادار ہوں دے آپ دن مالک سا تاہیے بھائیکارٹ کرو تاہیے بھائیکارٹ کرو سبحان اللہ لگا سبحان اللہ لگا میرا وہ جیڑا راکھ ماں کتا ہوئے گا وہ جیڑا ہے نا نو بھونکے گا ضرور اسی رسول اللہ تے راکھ میں کتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ تے ذات نو کوئی بھونکے گا اسی انہوں چیر پاڑ کے اندر باڑ جا مانگے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول میں موت کی فضول ہے کہونا عشق مرتفع و زندگی فضول ہے نارا رسول اللہ نارا رسول اللہ آج دارے ختم نوید جنہا بار تار دارے ختم نوید جنہا بار تار دارے ختم نوید آستان علی خادم احمد حضوری قصوری میروں خادم حسین الرجی صاحب دیکھ گالی یاد آگی آپ شیر اکثر پڑھتے ہوں نہیں تو میروں بڑا ہو چنگا لگتا ہے وہ کہتے ہیں میں کتا پاک رسول اللہ تھا آرہے ہیں خاک کے شور مچا گئی ملشن ختم نبوت اندر کوئی سور نہ پھیرا پاگے رسول اللہ رسول اللہ